بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لئے اور معذرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرمائے بھائیو میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حق بعد ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بعد چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپیٹیشنز قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور سارا تانہ بانہ اسی کے گرد گھوم رہے اس مال کی محبت نہیں لوگوں کو یہاں تک پوچھایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ صحیح تو حق بات نہیں بتا رہے ایک بریلوی مقبہ فکر یا دیوبندی مقبہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعہ کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو مسجد کمیٹی دو منٹ میں اس کو فارق کر دے گی اس کے بال بچوں کو خرچہ کون اٹھائے گا وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے کیوں اپنے سواب میں کمی کرتے ہو اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے کم از کم توپی رکھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلین والی باتیں شروع کر دی اسی طریقے سے ایک اہل تشیعوں کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی مولا سے براد محبوب جو سیدی سے جامعہ ترمزی میں جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مشکل کچھ آتوں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا فلان ہمارے دلی محبوب تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خود سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفہدار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلوہ رشدین کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڑی تو پاغل ہو گیا تو گیا یہ تو کام سے گیا کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی یہ سارا کچھ تانہ بانہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں یہ خبر ہے اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہ خبر ہے نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں حکم کہے قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے صرف سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین فرقوا دینہم وکانو شیعن لست منہم فی شئی بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتود کیا کرتے تھے پھر کیٹوگوریکل منشن ہوا ہے سورہ الامران کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقوں میں مت بٹو فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اسنہ عشری کہے یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہے اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پر ہیں یہ الادہ بات ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہ بھی اوائیڈ کی جائے کیوں سورة الحج پڑھ لیں آخری رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا ہے صفت کی طور پر نہیں آیا باقی جگہوں پر آیا دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بڑنا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں مسلم کا مطلب ہے فرمبردار بننا لیکن یہاں لفظ آیا ہوا اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے مسلمان اب یہ جگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مسلم انگلیش میں مسلم اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی کوئی بائید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آسکے لیکن جب فرقے گزیں گے پھر یہ باتیں حضم کرنا مشکل ہو جائیں گی میں یہاں وہی بات کروں گا بڑی ننگی بات بڑی اُریان اور نیکڈ بات کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھرنی پیدا ہوئے سیدھی سی بات ہے سچی سی اگر ہم میں سے یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے ہیں دیفنیٹلی قادیانی ہوتے ہیں ہم لوگ میں اپنی بات کرتا ہوں ہم قادیانی ہوتے ہیں ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ یا کسی بھی مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی سو فیصد حق پر ہوں ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامن کرم تھامے گا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَنْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِ اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لانت کی گئی ہے یہودوں نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمانے حق کرتے ہیں اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث ہمیں آج ٹاپک نہیں ہیں وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کئی ہم پر یہ جرم نہ آجائے کہ ہم نے حق چھپایا کتمانے حق کرنے پالے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقہ بچانے ہے فرقہ واریت کا حل کیا ہے وہ سورة الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر اٹھتر ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم المسلمین من قبل وفیہذا پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وفیہذا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ تین آیات اب یہاں ان آیات کو تختہ مشک بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہلِ حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے یہ خوارش کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتوہ بازی کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق وہ کیوں فرما رہے ہوا سمعکم المسلمین تمہارا اس مسلمان مسلم رکھا گیا یہ صفت کے طور پر نہیں آئے یہاں پر نام کے طور پر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں باڑھ لینا تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتوہ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا اہلِ سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے کئی موجود نہیں ہے ہمیں اہلِ سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجمع اس منحج سے اختلاف نہیں ہے لیکن اس منحج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہلِ قبلہ کلمہ کو مشرق اور بدتی ڈیکلیئر کرنا یا ان کو گستاخِ رسول کہنا علیل اعلان یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہلِ قبلہ اور اہلِ کلمہ ہیں ان کا احترام کریں اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں اب مجھے زمناً یہ بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آگئی چلتے چلتے صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بقیدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں خطرناک میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہمارے لئے خطرناک نہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے یہاں جتنے سو ڈیٹھ سو لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لئے میں بات نہیں کر رہا جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لئے بہت خطرناک ہے صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا ان کے گھر میں محصور کر دیا اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے یہ بھی بڑا جھوٹا پراپو گھنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے مسلمان تھے امان والے لوگ تھے بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی تو ہی مسلمان تھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے تھے تو صحابہ اکرام اور عمر دعان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑھتی ہیں ہم کیا کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو برائی کا ووال ان پر ہوگا یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ڈیڑینڈ کی مسجد نہ تھا بنا لو یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں اور فرمایا انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو اہلِ قبلہ تھے اہلِ کلمہ تھے مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی بلکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کافر تو نہیں ہو گئے ان کی تعویل کی غلطی تھی تو پازیٹیولی چیزوں کو اڈریس کرنا چاہیے لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو اگر کوئی اہلِ بیعت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ بہابی ہو گیا اگر کوئی صحابہ کی بات کرنے شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین دو اس کو کہتے ہیں تو وابیوں والی باتیں کر رہے ہیں اب یہ قرآن و وابیوں نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیعت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو قائل بخاری مسلم کا رات کریں میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں اس ایشو کو قل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چار ہجری جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے بھی استاد ہے ان کے عربی کے شعار اس سارے ایشو کو قل کر دیتے ہیں جو صحیح سنت کے ساتھ تمام اسمہ و رجال کی کتابوں میں مجود ہیں بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ان کے شاگرد خاص حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشار کو نکل کیا ہے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشار کہ اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے یہ امام شافی کہتے ہیں میں رافضی ہوں اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں انہوں کو کہتا ہے کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو فائنل ارثارٹی ماننے کا نام صلفیت یا اہل حدیث ہونے تو میں اہل حدیث ہوں الحمدلہ میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر ساڑھے تیس اکتیس سال تک میں بریلوی مقبع فکر میں رہا انہی کی کتابیں پڑھی انہی کی علماء سے مسائل پوچھے اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا ٹو تھاؤزنڈ سیمن کے اندر اسی دوران اور وہ یہ قرآن پاک اس کو پری ڈیٹرنمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آگئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم ہے اس کتاب میں تو موجود نہیں اور کہیں پر موجود ہوں ضعیف قصہ کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسنات روایتوں کے اندر لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے پرشانی لگ گئی آہستہ آہستہ تحقیق کی پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا ان کے علماء سے ملے اس کے بعد اہل تشیعوں کے ساتھ اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو پازٹیو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدلہ ایکسپٹ کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا تقاضی ہے اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے بریلوی دوبندی سلفی اہلہ دی سب کے جو مشہور مشہور جماعتیں ہیں یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کی ہیں رائیوینڈ والے دعوت اسلامی کے تو میرے حال دس کیارہ کے قریب کیے اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا ہے ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں لہٰذا ساروں کا اچھا خاصہ جو ایکسپینئس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مقبع فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں یہ اکثر سننے کو ملتا ہے دیکھیں انہوں نے انجینئر کے ڈگری کی اتنے سال لگا کر تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے انشاءاللہ اس شتانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جورت نہ کرے تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر مثلا پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں اللہ تعالی نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جن قرار دیا ہے تو اب عالم صاحب کو سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن پڑھنی چاہیے یا اس پانچویں کلاس کے سٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے بتائیں آیت پڑھنی چاہیے اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہیں گے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے دوسری بات اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے ڈکشنری is always authority بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی ایٹی بٹ یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی ایک پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں اور ایک پی ایچ ڈی انگلیش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہیں تو کس کی بات مانی جائے گی جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائے گی اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے عز و جلہ و صل اللہ علیہ وسلم اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو تیسرا اصولی جواب کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صل اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک بچا رہا ہوں مجھے کم از کم شیطان کی طرح بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چپٹر کے اندر بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی اس کا لبے لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت القرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لوگے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا لیکن اس نے بات سچی کی ہے واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ اہل قبلہ بھائی اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری یہ نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں چوتھا جواب چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایتھارٹی ہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایتھارٹی ہے تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا ماذا اللہ استغفراللہ علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نورس بنائے تھے نہیں بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے ان کو تو عربی آتی ہے ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے عربی کوئی نہیں آتی قرآن پاس سامنے راکھے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو عادت زیادہ نہیں کر سکیں گے یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوئے انہوں نے وہ دورے قرآن اور دورے حدیث ہی ہوتا ہے آخری سالوں میں پڑھتے بڑھتے کوئی نہیں ہے بارال جس کا دعویٰ ہے یہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے کیا یہ نورٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں پھر یہی مسئلہ ہے اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے برلوی آنبرزر برلوی صاحب کا پیر کرمشاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے دیوبندی اشراولی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل تشیعہ جو ہے وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے اپنے ترجمہ تو مانے اگر انہی ترجمہوں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں آپ تو کوئی جھگڑہ ہی نہیں آیا گیا کہ یہ اپنی طرح سے ترجمہ کرتے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور وہی ہے پانچوہ اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلان عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مقتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے ان کے بارے ہیں تو اتنی زبان کھول کر کومنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے حسامل حرمین پڑھے آمزہ بریلوی صاحب کی انہوں نے دیوبان کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دمچلے ہیں اور اس کے جواب میں جب دیوبانیوں نے کتاب لکھی ہے المحند المفنت 1906 کے اندر حسامل حرمین 1905 میں لکھی کہ یہ 1906 میں اس میں 35 علماء دیوبان نے سائن کیے جن میں عشر ویتھانوی صاحب بھی شامل ہے اور اس میں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ان پر حملہ آبر ہو گیا ہے یہ ہے ڈگریوں کا حال ان کو اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے کئی علماء نے ان کو چودمی صدی کا مجدد ڈکلئر کر دیا تھا اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کو ان کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ ڈگری شکری والے صرف بانے ہیں آپ ڈگری بھی لے کر آگئے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے مدبہ فکر کی ڈگری نہیں لی ہے اور اگر ان کے مدبہ فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری تھے پڑی سی انہیں پڑھا تھے ایسی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا یعنی پڑھا تو اس نے ہم صحیح لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کہ یہ وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے نہ کھیڈ آنگے نہ کھیڈن دے آنگے ان کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور دوسرا محاورہ جو ہے دل بیمان تے ہجتاں ٹیر اگر کسی کے دل میں بیمانی گھوس چکی ہوئی ہے اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہے وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا تو ان کا اصل مقصد جو ہے اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پوری دنیا میں پرانے کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک دیوبندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں فضل الرمان صاحب انہوں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب جو کہ بریلوی مقدہ فکر کے علم ہیں ان کو ٹی وی پر کہایا کہ یہ تاہرال پادری ہیں تاہرال قادری نہیں ہے ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب پی ایچ دی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے سلامیات کے وہ ٹاپر ہیں اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مقدہ فکر کا ان سے اخترافات اپنی جگہ لیکن وہ ان کو تاہرال پادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو ایسائیت تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ہے فرقہ واریت مفتی منی برمان صاحب جب تک بریلوی مقدہ فکر کے جو کے عالم ہیں جب تک وہ ہماری رویت علال کمیٹی کے چیرمن ہے پشاور کے دیوبندیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے ہاں ان کے دیوبندیوں میں سے کوئی عالم لاکے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر پھر ہو سکتا ہے بریلوی چاند کو غلط کہنا شروع کرتے ہیں یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لانت چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو دو ہفتے بعد بیان کروں گا کہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے تو یہاں پر میں دو ننگے جملے بولنے لگوں یہ دو جملے یاد رکھئے گا نمبر ایک بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے ہم دیفنٹلی قادیانی ہوتے اگر ڈاکٹر تیرل قادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے اگر تارک جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ساجد نکوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشیعوں کافر ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے یا حافظ صحیح صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے ہیں سی نیزی بات ہے یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سنیوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے اور اہل تشہیوں کو صحیح سمجھ رہے ہوتے اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے جس گھار میں پیدا ہوتے ہیں جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاغل ہیں تحقیق ان کی حصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آگ کار پر کھولی ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگ بہت کام میں جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر حق بات کرتے ہیں پھر وہ کسی مکمہ فکر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ قادیانی علماء مسئلہ اور دوسرا کہ اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی تو بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو آٹھ سال میں درس نظامی کرتے ہیں اور اہل تشیعوں کے علماء قب یونیورسٹی ایران سے سترہ سال میں عالم بن کے آتے ہیں تو پھر سترہ سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا آٹھ سال والے کو نہیں ماننا چاہیے ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا ہے ان سے پوچھے ہوگیں کہ ان کو ہمارے علماء نے غمراہ قرار دے دیا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو سترہ سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ تو بعد وہیں پر آئے گی یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھئے بھائیو اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا بلکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارق کر دیا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو فارق کر دیا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا نہیں ہوگا تو قادیانیوں پر نہ رکیں اپنے اوپر بھی لائیں نا ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَا بھائیو میں نے تمام مقادبے فکر کو سٹڈی کیا ہے اور علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ انصر موجود ہے اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مقادبے فکر میں موجود ہے شر کی بھی کمی نہیں ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا یہ آج جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں مسئلہ تو بھائی بتائیں گے مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہنا یہ تفارہ ہو گیا ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندہ سے کوئی شخص ننگے سا نماز نہیں پڑھے گا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے تو کمیٹی نے کہنا جناب بریلوی نہیں گلنا شروع کرتی ہے انہیں اسی طریقے سے اہل تشیعہ کا کوئی آلم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدونا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لئے دعا مغورت کی ہے تو صحابہ اکرام علی من دوان ان کا تو مرتبہ بہت ان کے لئے دعا مغورت کرنی چاہیے چاہے جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ حراب کر دی ہے کسی سننی نے تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ اور اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمرہ ہی کا سبب ہے اور پرٹیکلر حرام خوری پر جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکلر علماء کے بارے میں ولی عزباللہ لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا دنیا کے معاملے میں نہیں ہے دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں آپ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کے دائے ٹکھنے میں درد ہے اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہسپیٹل کا ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے وہ کہے جی ٹکھنے میں آپ کے درد ہے لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی تو آپ کو سپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی آپ کہیں گے یار اکل کو کتو ڈگری کی تھی ہو تو درد میرا ٹکھنے میں اور تو کہہ رہے آنکھ نکالنی پڑے گی تو پھر دوسرے سپیشلسٹ کے پاس جائیں گے دو تین سے گھومیں گے تو پتہ چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی سپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ کیونکہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹری اہل علم ہے نا مولوی کہ تو انگریزی بھی نہیں آتی وہ تو ابھی تک اس چکر سے بہن نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کو تو بچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے ایک جیالوجی کا مسئلہ جیالوجس بتائے گا ایمبرالوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشیوز کو ریزالف کرے گی یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھئی نہیں دو تین سے مشورہ کرو تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مکمہ فکر سے ٹکراتی ہے تو تین چار علماء سے پوچھیں ان کو کتابیں دکھائیں کتابیں کیا کہتی ہیں اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لیاز نہ کریں پھر اس کو منطقی انجام تک پوچھائیں کہ اتنی لمبی داڑییں رکھ کے اور شلوانیں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تصمیعیں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکا نہ دو اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو خود تو جانا ہے دوزف میں تم نے ان عمال کے سبب ہمیں نہ گزیٹ ہو ولی عزباللہ تعالی تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا یہ میری بات پلے باندھیں الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے دینہ شریف میں موت دے دیں اور جنت البقی میں مدفن نصیب کریں یہ وقت کبھی نہ آئے ورنہ حق بات زمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اسی لیے الحمدللہ کوشی ہوتی ہے اس محرم الحرام میں میں نے دو گھنٹے دو لیکچر تین تین گھنٹے کے ریکارڈ کروایا ایک لیکچر تھا پچپن بی کے نام سے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس اس میں میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیعوں کی بالکل لنگا کیا کسی کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا مسئلہ نمبر 66A جس میں میں نے اہل تشیعوں کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانے جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ڈیزرٹس کے بغیر حق بات کریں بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور 10 کمانمنٹس جو تورات انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ بن اسرائیل میں بھی جو ہمارا پمفلٹ بھی رسج پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے لیکچر کے انڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا اس میں نومی کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ جائے یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں نہیں علم خود حاصل کرنے اور یہاں پہ مجھے بازمنا یاد آگئی اکثر کہتے ہیں جی وہ علمان علم حاصل کیا ہوا ہے وہ ہی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندوں ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے علم دین حاصل کرنا فرض ہے کے نہیں تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا اس کے لئے مولویوں کے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹری کے لئے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان کے بعد ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہاں بہاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی یہ حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے صحابہ بھی مکمل طور پر پرفیکٹ عالم نہیں تھے تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے علم رکھنے والا ڈگری والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھیں کیا ہر چیز کا اس علم ہے تو قرآن پاک میں ایک ہزار آیات سینٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں جیالوجی پر ایسٹرانومی کے اوپر اسی طریقے سے ایمبرالوجی کی فیلڈ کے اوپر یہ ساری کی ساری کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا وہ تو پھر جا کے سینٹس سے پوچھنا ہوگا تو پرفیکٹ تو قرآن و دیس کا کوئی بھی عالم نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے ہاں چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو ایم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے وہ ایک ریڈی بان بھی سیکھ سکتا ہے ایک پڑھا لکھا انسان بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک انجینئر بھی اور ایک انپڑھا بھی صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے کوئی بندہ یالی مدد کہہ نہیں سکتا ہے اس کے بعد یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں تو بھائیو قرآن پاک نے توہما سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل فواد کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے اقل فائد عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین آزا کو استعمال کر کے تُنہیں بات حاصل کیوں نہیں کی یہ اللہ تعالی نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں لیکن جس کی کان آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں نمبر ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء اگرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے اور دوسرا علم ہے ایکوائیڈ نالج نالج اوپٹیند تھرہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم وہ یعنی سائنس قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں انہی کی بنیاد پر فیصل ہو آگ جلاتی ہے پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب قرآن حدیث میں کہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی ہے لیکن یہ ہم نے دیفنیٹ نالج حاصل کیا سینٹیفی فیٹس کے ذریعے چیز ثابت ہوگی یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے کالی بلی راستہ کار دے تو نہوست کی نشانی ہے قرآن و دیس میں کوئی نہیں ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے سائنس بھی نہیں مانتی یہ فضول ہے زیرو سے زر زلزلہ کیوں آتا ہے وہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پر زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پر اٹھاتی ہے قرآن و دیس میں ایسی کوئی بات نہیں سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی وہ کہتی ہے تیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹرمنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے لہٰذا یہ بھی زیرو سے تو اسلام وہ دین ہے جس نے تبہ ہما سے بچا کر ڈیفینٹ علم پر بنیاد رکھی ہے اس میں میں نے پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے یونیک ترین گفتگو علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار پینتیس منٹ کی گفتگو ہے وہ اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفینٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو سورة البکرہ کی آیت نمبر 3849 پڑھ کر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی فَمَنْ تَابِعْ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خام وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بھی آیاتِنَا اور جو کتابوں سے کفر کرے گا کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں اس سے بڑا کفر ہے میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے یہ کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہ اس کو تو منافق آ جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بھی آیاتِنَا اُلَائِكَا اصحابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ ان کو چھٹلا دیں گے وہ ہی ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ اچھا اس کے کونٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا یہ قرآن کی آیت ایسی ہے پلکل یہی کونٹیکسٹ چیل رہے ہیں سورہ تاہا آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ وہاں پر الفاظ کیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا یہ الفاظ تو وہی ہے اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میرے طرف سے فَمَنْ تَبِيَا هُدَایَا تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا دیکھیں کون گمراہی اور بدبختی سے بات سکتا ہے جو کتاب کی پیروی وہاں تو آئے تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ کیا ان دن امن میں ہوں گے لیکن یہاں پر آیا فَمَنْ تَبَا هُدَایَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں یہ قرآن کہہ رہے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا جو پیروی نہیں کرے گا خود بھی بدبخت ہو جائے گا اور قرآن میں سورہ الانقبوت کے اندر بھی آتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لئے رہے کھول دیں گے تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تفیق دے گا اللہ تعالیٰ تفیق تابدہ نہیں جب آپ خود کک ماریں گے ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا مسلمان کو بھی ایفٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی گھر پیدا ہو گیا تو آپ جنت گرنٹیڈ ہوگی ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے اور تیسری آیت اس کنٹیکس میں سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس ہے یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھئے گا آیت نمبر پچاس سورہ سبا قل ان دللتو فا انما ادلو علا نفسی اے محبود صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا آپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بالفرض بقول تمہارے میں گمراہ ہونا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو نبیز ان کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہوگیا ہوں تو اس کا وبال میرے پر ہی ہوگا وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں فَبِمَا يُوحِي لَيَّا رَبِّي تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحیٰ کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہیے میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں میں اس وحیٰ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم گمراہ ہو الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر یہ میری اپنی بات نہیں ہے تو یہ آیت مجھے سہارہ دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف نازل فرمائی ہے الحمدللہ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب بے شک اللہ تعالی سننے والا اور قریب ہیں اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر سیونٹی ون سورہ الاحزاب وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عُظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا الحمدللہ رب العالمين اس لیے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احدیث پڑھیں یہ ایک پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے صحیح مسلم کھول کر دیکھیں ہر تقریل سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرُ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ اور تمام یہ نئے کام بدعتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَ اور تمام یہ نئے کام گمرائیاں ہیں وَكُلَّ وَلَالَةٍ فِى النَّار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں سن نسائی میں مسند امام آمد میں اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اپلوڈ کر دی ہے دو گھنٹے کی گفتبو ہے یومِ عرفہ نوز الحجہ چودہ سو بتیس ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ پچاس آیات سے اس ایشو کو رضال کیا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرینِ حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کا جو اختلاف ہے پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے ان کی احادیث لیں گے یا اہلِ سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بعد یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہلِ سنت اور اہلِ اہلِ جو تشیعوں ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو نائنٹی پرسنٹ احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بلکل سیم ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کومن ٹرمز ہے جو سورہِ الیمران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا اہلِ کتاب تعلو الا کلمتن سوائم بیننا و بینکم اے اہلِ کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اوہ بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کومن ٹرمز پہ تو اہلِ تشیعہ تو پھر بھی اہلِ قبلہ ہیں اہلِ کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کومن ٹرمز پہ اگر آئیں تو نائنٹی پرسنٹ احادیث ایک جیسی ہے اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نکل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہلِ تشیعہ کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور رشاہ ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے میں نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر چلے چار حدیثیں موجود ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بگ یم بینہ ہم چل رہے ہیں اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہے وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکوع اور سجدہ وہ سارے اکٹھی کرتے ہیں نمازوں کی رکتیں ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اشاہ کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باننے اور چھوڑنے کا مسئلہ رفعالیدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری المسلم میں نماز کا طریقہ رفعالیدین کے ساتھ ہے رکوع میں جاتے وقت بھی رکوع سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فروی مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کرٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ مانا نہ ہو استنباتی نہ ہو ڈریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبقر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بلکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انمبیگویس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمبیگویس اشارہ نہیں اشارہ سیدنا عبقر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارہ سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشارہوں کو چھوڑیں انمبیگویس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فرام کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا عبقر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ڈریکٹرز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا عبقر صدیق بھی فوت ہوگے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہوگے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہوگے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلاف دراشدہ ختم اور آخری صحابی ابو طفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ 110 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہوگے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں؟ کیوں ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہی ہو گیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو بولو بھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے؟ کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کٹیگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کومن بانڈ کومن فیکٹر کے طور پر ہیں پھر غدیر خم پر آجیں غدیر خم کی حدیث بھی متفق ان علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشن نمری کے مطابق چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو اٹھائیس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک رہے ہیں لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی میں میرا وہ دھائی گھنٹے کا ایکسپلوسیو لیکچر جس کو کہنا چاہیے دماغہ حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ ہمارے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب غدیرِ خم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہلِ بیعت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے سید سنت کے ساتھ اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے سورة الاحضاب کی آیت بھی تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق دار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیعہ اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنیلٹی کو تو آپ حجت الودا کے موقع پر فرما دیتے میدان ارفات میں غدیر خم پر تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائیا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو صفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الحج چیکٹر میں حجت الودا کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا ہے میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمرانی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھیچتان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کی ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائٹ کی ہے تو حجت الودا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر دو ہزار ایک کے بعد ٹوین سٹاور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میکزین امریکہ کا اس کے فگرز ہیں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن ٹو تھاؤزن سیون میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی اتداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈز قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موڈزہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موڈزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا موڈزہ دیا ہے القرآن وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موڈزہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے تو یہ ہے بسی لہٰذا یہ اہل تشیعہ اور اہل سنت کا جو سمجھیں کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلٹنگ ایشو اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالف کر دیا یہاں بھائیں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیاز سے قرآن کی دعوت کا فلاصل اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوہ گھنٹے کا جدید سائنسی تحقیقی روشنی میں آج سے چار سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیٹس کی وجہ سے کہ جو بیسویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بلکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آکے سائنٹس نے دریافت کیا یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انلہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود خلیفہ ڈیکلئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور یہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے ٹوینس ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور کلنٹن ٹو تھاؤزن سیون میں پاکستان آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام is the fastest growing religion in America اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوگے اس قرآن موجزہ کی بڑا ہے الحمدللہ اور اس پر میری پوری گفتبو ہے یوم عرفہ 1432 ہجری میں میں نے دی تھی مسئلہ نمبر چون کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر سچ پیپر نمبر فور بھی ہے پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں فرکے کسی بھی مطلبہ فکر کے یا اہل تشیعہ ہوں اسی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیعہ پر کہ وہ چالیس پارے مانتے ہیں آئے تک ہم نے اہل تشیعہ کا چھپاوہ قرآن خود پڑھ کے دیکھا بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے تلہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے جس کے ہر صفحے پر آیت خطب ہوتی ہے اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیعہ کا اٹھا کر دیکھیں یہی قرآن ہے یہ مولوی لڑا رہے ہیں ادھر زاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں یہ قرآن کس پاروں کو نہیں مانتے اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ صورت اخلاص سن لیں وہ بھی قل اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ قفونا حد پڑے گا اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں وہ بھی یہی پڑے گا یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنہ میں تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب اس نے صورت الفاتحہ کی تلاوث شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی الحمدللہ تو یہ یونٹی ہے عربی زبان میں یہ جو آج کل نئے مارڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں یہ نماز پڑھ لینی چاہیے یہ عربی میں ضرورت نہیں یہ غیر مسلم ملک میں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈریکشن میں پوری امت جو ہے وہ مو کر کے نماز پڑھے ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف مو کر کے نماز پڑھو کسی نے کہنا تھا شیخ عبدالقادر جرانی کے دربار کی طرف مو کر کے نماز پڑھو کسی نے کچھ کہنا تھا شکر ہے امت اس پر اکھٹی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکھٹی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعات بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ بعض مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبان کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیع کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنے مزمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بیدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالورز عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بیدتی سمجھتا مولوی اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق موجود ہیں تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے اکل نہ ہوئی تے موجہ ہی موجہ اکل ہوئی تے سوچیں ہی سوچا جس کو اکل نہیں تو اس کو موجہ اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آگئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کی نیندے آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا آپ نے آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ منصوب کبھی نہیں کرنے لگا روکے گا میں قرآن کی آیت کا ممکن ہو جاؤ اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکلر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور اس کے بعد ایک سو پانچ اور یہ کوئی ڈوننا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈونڈ سکتے ہیں پارہ نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں وہ کہا جا رہے ہیں اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیرِ خُن کی حدیث میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھے ہزار دو سو اٹھائیس تک چارہ حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پوزیٹیو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوکوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سورہ المران کی 105 یہ 103 تھی وہ 105 وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آگئے تھے یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالا دیا کہ ان کی اتنا نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو کیا انجام ہوگا وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں فرقہ بنانے والوں کے لیے وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی والناس یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ ترمزی میں سننبی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے تو ہمیں دوزخ فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح حدیث اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیو اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم نافر کے بنانا یہ غیبی خبر ہے جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنے گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعُونَ وَلَا تَفْرَقُوا فرقہ واریت میں مت بٹو پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے نعم کے طور پر اور وہ صورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَحِيم اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَا جنہوں نے تمہارے پیرمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے انڈورس کر دیا وَفِيْهَادَا اور اس کتاب میں هُوَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے اور آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو ٹام ہی مسلم اور مومن ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن تو وہاں الفاظ ہے مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا فرمایا مسلم قرآن و حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر اتیار آ جاتا ہے اور یہ تو جمعات المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے ذریعے الفاظ استعمال کرتے ہیں جمعات المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو تکفیری پارٹی ہے وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تکفیر کی مضمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے تو یہ ذریعے الفاظ ہیں بلکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہل بیعت کی بات کرے کوئی تو یہ رافضی ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہیں کتاب و سنت کے منعج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو ہاک نہیں بانتے وہ کہتے ہیں یہ تو وابی ہیں یہ تو اہل حدیث ہیں بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دی ہیں مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے روتا کہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائیں اگلی بات ہی نہ سنیں جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے مات ماری جائے گی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں یہ سورة الانام میں ون ففٹی نائی نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر سیونٹی ٹو ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مزمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ بھر وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانام آیت نمبر ون ففٹی نائن بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شیع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما عمرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتود ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بلکل علمی دلائل کے ساتھ علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے بار ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دو بندی یا اہلِ حدیث یا اہلِ تشیع لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں وَا تَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعُ وَلَا تَفَرَّقُ وہ یہی بدعت ہے جو بڑے میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں حضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لئے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لئے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیرے قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی ہے باقی سارے خاری ہیں اور ایسے ایسے تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث سارے اہل تشیعہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقیں نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیعہ جائے گا باقی سارے دوستگین ہیں مولیعظ باللہ تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اسطلعہ استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منحج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منحج جو امام مسلم نے مقدوے میں وہ روایت لی ہے ابن سرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا صحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع یا لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کیا ہماری فکر ہے that's all لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں اعلاق کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرق اس طرح کے فتوے لگا کے لادہ کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کونسے جواب ہے پھکی پنجابی میں پھکی فلوسفی میں اس کو کہتے ہیں لوجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں انٹی وینم جب کوبرہ سامپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سامپ کے زہر کا علاج صرف سامپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ کوبرے سامپ کے زہر سے یہ انٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج انٹی وینم تو یہ انٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لٹر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم القلام سے جواب یہ ہے فلوسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کال اشار کی شکل میں صحیح سنت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نکل کیا ہے ان کی تعروف کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اسماع و رجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے وہ جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہلِ حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہلِ حدیث ہے امام ترمزین لکھا اہلِ حدیث ہے فلانے لکھا اہلِ سنت ہے فلانے ان ساروں کے استاد امام بخاری کے دادہ استاد امام ترمزی کے پردادہ استاد امام آمدین حمبل کے استاد یہ ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیا امام شافی المتوفی دو سو چار ایجری ان کے شار سہی سنت کے ساتھ اسما اور رجال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤں میں اور شیعہ ہوں پھر اگر اہلِ بیعت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بخاری کے پردادہ استاد ہے تو ہمیں بھی خود لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نام عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فقہ کے اختلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں 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 امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہلِ سنت یا اہلِ حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مشدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام آمند انمبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہلِ سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے گستاد اور محدث ہیں ان کے کہنے پر پھر اپنی مشدوں میں لکھیں رافضی ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں رافضی اہلِ حدیث رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے تو اس میں میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے ہیں تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غنو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ طلح و زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو صلف کے منحج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کے رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو بڑھتری دینا اس کا نام اہل حدیث ہونے میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر ہاں جی بھائیو اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراؤپ سین بیدرتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بسل بڑی کڑوی باتیں ہیں لہٰذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی محمد انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی محمد انکہ حمید مجید بھائیو بیدرتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپرییٹ ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائیڈ ہیں گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹیلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مقابلے فکر خواب و اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتے اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں تو لہٰذا ان کتابوں کا کیا رزن نکلے گا وہ آپ پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو پھر تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی حق بات کو تلاش کرنے کی ماذا اللہ استقراللہ تو حق بات کو تلاش کرنے کیلئے ہر بندے کی بات ہر مقبے فکر کی سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑی اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں گے فلاں علم کی گستاہی کر دی ان دلائل کے سامنے وہ لا جواب ہیں ہٹ درمی کریں وہ لا دا بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو ان علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلیکلی لائی تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیعوں کو کہ اپنے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات رشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں ذخیرہ حدیث دکھا دے اللہ حکم پر کتنا بڑا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے ذخیرہ بروایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپیٹیشن کی وہ ہے سن نبی دعوت کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل امرین کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کابر شریف کی طرف مو کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری المسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور اب ادود میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لئے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور رابی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خانہ کعبہ کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بیددی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اضطحاد کیا خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیہ دھوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے تو میں بھی اضطحاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے گریبانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہیں قابل نہیں ہیں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا فرقہ واریت کی دعویت دینا یہ بیٹھ جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض اوقات غصے میں آ کر گانی گروشک تک کر دینا اور احرام خوریئے تو لگ بعض جو مولویوں سے ثابت ہو جاتے ہیں کس کس ایک کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو اگر یہ فرمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فرام وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھی وہ عدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن جس کی کی ہاں صحابہ اکرام علیہ عمردوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہلِ بیدت کے سامنے ہیں اور اہلِ بیدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا عبقرستی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بیدت ہی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہاو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کس کے اُلِٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں ایک شاہ اللہ بتاکا کبھی ایسا نہیں ہوا چیلنج ہے اسی لئے آپ حیران ہوں گے کہ بیدت ہیتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں کوئی صحابی کا کوئی فتوہ نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے وہ جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفقی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھے کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیرے میں نہیں پڑھتا اور کوئی زیادہ سکتا ہے جی بالکل آپ پڑھیں اکیلے پڑھ لیں تو بھئی ایک تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں اجماع تو کریں اس مسئلے پہ تو فتویں ہیں فتویں ماننا ہمارنے کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلفہ راشدین کے اٹیچوڈ پر ان کے جو صحیح صدر سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتویں کو ریجیک کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یہ کسی مولوی کسی کی داڑی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو زخیر حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ضعیر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے ابواب السلاح چپٹر میں کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو معزم تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اکامت کے علاوہ لوگوں کہنا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے قریب قریب تشریف لے آئیں یا اسی طریقے سے عزام کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابع سے فرمایا کہ مجھے اس بددی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہیں اس کے پیشے نماز نہیں پڑی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بددی کے پیشے نماز نہیں پڑی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لئے اور ان کے لئے پریشانی کی کہ امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے ساکھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسمائین بل خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعفہ میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمزی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفہ 1999 عیسوی جو مفتی آزم محدث آزم سعودی عرب تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کا اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زیب حافظہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دعود میں 538 جس کو کافی عصے تک زبیر علی زیب صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی روجو کر لیا اسی روایت پہ انہوں نے بھدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر ابو یحیہ زیب راوی ہے جس کو عامد بن رحمت اللہ لے کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں اب آجائے جناب اس سیملٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعدی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی دیکھیں نا امانداری کا تقاضی ہے میں نے دیکھے اب ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں والے آدھ باللہ اور یہ ساری لانت فرقہ واریت کی برس ہے جو اس امت کی سب سے بڑی بدر اور ناسور ہے جس کو میں نے پچھلے سیونٹی فائیو اے کے اندر ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو میں ستاون منٹ سے لے کے آن ورڈ اٹھارہ منٹ تک فرقہ واریت کی بدر کو اڈریس کیا ہے اب وہ سن لیجئے وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو پچانوے کتاب العزان چپٹر میں امام بخاری نے باگ باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا یہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابع المتبفہ 110 ہجری کا کول جو ستر صحابہ کے شاگرد ہیں کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدعت کا وبان اسی پر ہوگا حسن بصری امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کی پوری صدد ابن عزیز قلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے وہ معلق روایت لے گیا ہے بغیر صندد کے لیکن اس کی صندد بھی موجود ہے امام بخاری نے اس سے ریزنٹ اغذر کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے اور ساتھ ہی چھے سو پچانوے نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں اور بسر نبوی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہے اور آپ کی یہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پر قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ ہمیں گر ہے کہ ہم گناہگار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رہے سنتے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سیدنا عثمان کے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفہ راشدین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں ان کو کس طرح اڈریس کرنا ہے سیدنا عثمان نے اشارت فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کرے تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ حکم ایکسیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پریسکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رو خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا الحمدللہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہ نعبدوں یہ کہ نستعین پڑھتے ہیں پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو خوش نصیب امام کے پیچھے سورة الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منش کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے باہر میں تو نماز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت بغیر وضو کے پڑھائی پتہ بھی چل گیا وہ کہتا ہے جی اس کی نماز کا عباد اس پہ ہے تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدت کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بحاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھکن اللہ ہو لہٰذا سننا بی دوتی رمزیب نے ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیخین اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ نئے نئے کاموں میں بچنا خلفاء راشدین کو پکڑ لینا خلفاء راشدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بیدت کی ان کا معاملہ اللہ کے سبورت اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بیدت ہے خواب و باغی جو سیدن عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدن عالی کے خلاف جو لوگ جمل میں سفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے اس سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے میں نے پچھے دفعہ ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا رسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ اب وہ رسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سہیو الاسناد احادیث کی روچنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیر کر دیا ہے باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین وہ میں سیونٹی فائیب اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدنا علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو اڈریس کروں خوارج صحابہ کو مو پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدد میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی صحابہ کو کافر یہ آج لوگ کہتے ہیں چودہ سو سال بات جی وہ جی رافضی جو ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو صحابہ کو مو پر کافر کہتے تھے کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کے نہیں یہ وہ دوسری عدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے اتنے ظالم ہیں یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیکٹر ہیں خوارج کے بارے میں لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفہ راشدین نے سیدنا علی نے خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل سالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹی چھوڑ تھا سہی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی احادیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہے ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہے کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر سہابہ پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت تو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ سہابہ پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لئے انٹی وینم اور الزامی اور لوجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بدت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہیں کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبرہ البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ جلد تین اور صفحہ ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک صفحہ تین سو تیس کے اوپر انہیں یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے کہ نافع تابع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تین شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوش پہ تین نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ عرصہ رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ ہی اس درجے میں یہ وہ میں تھوڑا سا آگے اڈریس بھی کر دیتا اللہ حافظ تو یہ سلالکبرہ البحی کی جلتین سفہ ایک سو بائیس کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیی علی الصلاح حیی علی الفلا جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے بیچے نماز پڑھنا حیی علی الصلاح اس لیے مسجد میں ہو میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مان لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا بات لوگوں نے کہا رہی یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوزار ایک سو باون کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھیجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا سنبی دعوت میں چار ہزار چھے سو اکانوے نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا امکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہے یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مرج ہے ان کا جنازہ نہ کرو تو قدریہ کے بارے میں تو نص موجود ہے ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جبوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواری والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکی ہیں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدد کفر کے درجے میں ہے جیسے قادیانی ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قطر نہیں ہوگی سہرہ وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تاویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ جو ہے اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچوڈ مزید وضاعت کو ایڈریس کرنے کے لئے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیئے لیکن پانچ سات میرٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خوارج میں جو چپٹر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ برطریم مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گے اس بات کو سمجھیں یہ تو اس سے نہیں ہے جس نے نکاح سے اغراض کیا میرے سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے میل سٹریم میں اس وقت صحابہ تھے وہ جو میل سٹریم والا اسلام سے اس سے وہ الالگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارج کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمجھ کی طرح حالات کروں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے بھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو قصاص عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے ایک ایک جنگ پہ حضور کی مور ہے صفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لیکم بسنتی و سنتی خلفہ راشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی تو سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی حلیفہ راشد الحمدللہ تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اقرب ان الحق اب بار لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہے تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن سورہ علی مران آیت نمبر 167 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے اڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو اہد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محابرہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے لہذا یہ جو سیدن علی کے بارے میں ہے اقرب بلالحق مراد یہ حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے قریب اور پانچھوی بات ابو سید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ قطال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب ایک دفعہ اڈریس کر چکے ہوئے لہذا اہل سنت اور اہل تشیعوں کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدن علی کا ایٹیچوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے بلکہ سنن نسائی القبرہ کے اندر جو خصائص علی والا چپٹر ہے جو الگ سے بھی کتاب ہے ایک سو چورانوے احادیث پر امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی انٹرنیشن علی کے مطابق سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانچ سو پچھتر پورا مناظرہ ہے خوارج کے ساتھ سیدن علی ابن عباس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابن عباس وہاں گئے تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیا ہو حالانہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن عباس ان کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دیئے اور بوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سیدن علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارج سیدن علی کو اللہ تعالی نے فتح دی سیدن علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعبیل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائیتیں بھوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا قرآن میں تو منہیں کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان سیدن علی ان کو سمجھتے تھے اللہم اغفر لی حینا و میدنا ان کے لیے دعا نہیں کی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیجوڈ کرنا ہے اور اگر حکمران باغی ہو جائیں اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے اڈریس اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ محمد کے امام ہے الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بات کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں یہ اب کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیوں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار چار سو اسی اور صحیح مسلم میں چھے ہزار نو سو اسی دونوں اسی اسی یہ بڑی خطرناک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جب اس کی موقع وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے جب میں مر جاؤ دا دینا اور اس کی راک خشکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا اور صحیح کہا لَقِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روحِ عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے اتنے گناہ کیے تو اس نے یہ کیا یہ کنٹیکس بتا رہے ہیں کہ وہ چارہ تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جرا کے اس کے ذرے بکھیر دینا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا ہو لیکن تاویل کی غلطی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ توٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں اب کفری عقیدہ رکھا لیکن تاویل کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی نے خوشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی راک جمع کرو اس کو زندہ کر دیا اللہ اور کہا ہاں بھئی فاس گیا اسی سے تو بچنا چاہتا تھا اچھا بال مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی یہ مولوی کدر کدر گسے ہوئے ہیں الفاظ اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لیا تو قدر تنگی کے معنی میں بھی ہے لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہتا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا تو اسی طرح اشاری حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بگیر دینا تو مولوی جتنی بھی مانی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا کہا یا اللہ میں تُس سے ڈرتا تھا اس کے لئے میں نے یہ ٹوٹکا ازمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی یہ ترہی یقین تھا کہ تُس سے کوئی پرسش کرنے والے ہیں کہی اللہ اسی لئے تو میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دی ہے محمد اللہ لیکن یہ جرنر رول نہیں ہے لہٰذا اس حدیث کے تحت تائینِ حق کو میری یہ دعوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بڑھ عقیدہ ہے ایون کلمہ گو مشرک ہے جو زیاد میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے ہاں جو بازر طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خادم النبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا ولبا لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کے اور میں الحمدللہ سب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے برعلمی عوض و بندی یا لدی شیعہ سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبدالقاد جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توصل اور وسیلہ کا جو عقید ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سیکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پہنے دو گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فارٹی تری تفصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل دیر گھنٹے کی گفتگو الحمدللہ لہٰذا جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رون نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دے کہ آپ یا علی مدد کو مازاللہ اللہ چاہے تو پکڑ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو رکھنے والا نہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ تو خوارج کے ساتھ جو ایٹی چھوٹ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا پوائنٹ نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا جیسا میں اگر خالص دود مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے غریدوں گا میں یہ نہیں ہوں محلے سے میں جو وہ نخالص دود لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹری لیکن اگر استراری کیفیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں عزماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی سفر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی سیل عقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہوں مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں سی بخاری 695 نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ دو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں یاکن عبدو و ایہاکن استعین ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا وبال ان پر ہی ہوگا اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مشدوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چونکہ ان کو پتا نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لئے ان کو یہ معاملات نہیں پتا یہ بچارے اس مالمے میں اگنورنٹ ہیں لہٰذا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں فقی ہے فقی والا جواب علم الکلام سے لوجیکل آنسر انٹی وینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل اردیس یا اہل تشیعیو کافر ہیں یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ گو مشرک ہونے کے بدای سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ قادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بلکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو ان کی گورنمنٹ کو کنمس کریں اس بات پر کہ بریلوی دیوبندی اہل اردیس یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لبا دیں کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نا ان مشرکین سے پیسے کیوں گمارے ہیں وہ تو یہ سعودوں کو فارق کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل اردیس ہے یا اہل تشیعہ ہے چونکہ یہ مشرک ہیں ان میں سے یہ اہل اردیس بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرک سمجھتے ہیں تقویری پارٹی اور میں ان کے غلاب کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں اللہ اللہ اللہم کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرک ہیں ہاجبے بندی لگائیے یہ ہے پکی جناب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجماع امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جماع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلیوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہلِ حدیث کے نہ اہلِ تشیعیوں کے آئینِ جیڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائیں نہیں المستدرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب القلم چپٹر میں تین سو نانانوے نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جماع نہیں ہونے دے گا اجماع و حجت نہیں تو الجماع مینسٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ طبیہ سے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر فرقے بھی جو دوزخ میں جانے ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدیں اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم النبیین کا عقیدہ ہے عقیدیں آخرت موجود ہیں اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مباف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں آپ کی یہ بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے اہلِ حدیث یا اہلِ تشیو یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنے بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں اسلام میں ہے کلمہ گوہ ہے اہلِ قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کے اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتے ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی میڈ سٹیم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں پرلوی دیو بندی ہے اہلِ حدیث اور شیعہ یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں کہ جو بھی ہے تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے اہلِ بیعت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی بہتر ہیں کیوں مشرقین مکہ رسول اللہ کو قذاب جادو کر دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش میں برلوی دیوبندی اہلِ حدیث اور شیعہ دو نمری ہے اور انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لانت عام کی اللہ تعالی سے دعا ہے جو ہاتھ بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد واللہ الہ الا انتا جزاکم اللہ خیر